اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مجھ چینل یمی بائی مومی شاد رہے آباد رہے اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناغہانی آپ حادثے بچا کے رکھے آمین سوم آمین دوستو آج میں آپ کے ساتھ مزیدار قسم کا چکن اور پالا کی ریسیپی شیئر کریں گے اور وہ بھی بلکل سمپل اور آپ کو پتہ ہی ہے کم مسالوں کے ساتھ اور بلکل دھابا سٹائل میں تو ساری ساتھ ہی رکھ لی تھی یہ دیکھیں میں نے ٹیمارٹر مسالے لسنہ درک چوپ کی آوا چیکن اور پالک پالک میں نے کیا کیا تھا اس کو دھو کے کاٹ کے فریز کر لی بھی تھی تو میں نے آج سوچا کہ چلو پالک بناتے ہیں اور آئل اس میں یوز کروں گی اور دیکھیں بلکل تھوڑے سے مسالے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیمارٹر اور پیاس ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی جلدی سے ہم اس کی میکنگ سارٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کتنی کونٹیٹی میں ہیں اور کسنا یوز کریں گے آپ جلدی سے جہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انساگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک دیکھچہ رکھ دیا ہے چھولے کے اوپر اس میں میں تقریباً ہاف کپ جتنا آئل ڈالوں گی ٹھیک ہے ابھی ہم جو ساری چیزیں کریں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے اب سبسکرائب میں اس میں دو منتے میڈیوم سائز کے پیاس کٹے تھے سلائس کٹنگ کے لئے اس میں اٹھ کریں گے اب ہم اس کو بلکل لائٹ ڈراؤن کریں گے اور اندھا مین وائل میں کیا کروں گی کہ میں نا ٹیماتو جائے وہ کٹنگ کر دیکھیں ٹھیک ہے اتنا مزہ آتا ہے جب میں کھانا بناتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے کھانا بنا رہی ہوں اور کھانے میں جو ذائقہ آتا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا مزے دار اور پھر سب کو اتنا اچھا لگتے ہیں اور سب مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر مجھے انکریج کرتے ہیں تاکہ میں اور ان کے لئے مزے مزے کے کھانے بنا ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور اسی طرح مزے کے کھانے بنائیں اور انجوائے کریں اور آپ کو پتے ہیں کہ جو میرے کھانے بنا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ایسی گریوی وغیرہ نہیں ہے اب میں اور آپ لوگ کے لئے بھی اسی بھی لگتے ہیں بھی اسی ڈیفرنٹ ریسپیز بھی لگتے ہیں شیف بھی لگتے ہیں چلیں اب پیاز تھوڑا سا لائٹ براؤن گا ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل لائٹسا براؤنے تھرین آپ کو دکھاتا ہوں بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اچھا جی اب میں نے اس میں ڈالنا ہے ہاف کے جی میں نے چکن لیکس لیا ہے وہ میں ڈالوں گی اس کے اندر اور ہم اس کو تھوڑا سا سٹر کریں آپ لوگ بے شک کوئی سا بھی چکن ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس لیکس پڑی بھی تو میں نے چکے اس میں لیکس ہی ڈال جاتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بار سکتا ہوں جب میں شوربہ پناتی ہونا تو اپھے رہے میں اس میں گھروں پسا ہوا لسن اور ادرک لیکن جب میں ایسے بھجیا سٹائل یا ایسے سکتا ہوں تو پھر میرا دل ہوتا ہے میں اس میں چوب کیا ہوا لسن اور ادرک ایڈ کریں ہم نے اس میں کیوں کو دوں گی وان وان کیسپون ہیڈ لسن اگر کی یہ چوب کیا ہوا ڈالی رہتی ہے اسے بہت اچھا بھائکا آ سکتے ہیں اسے بہت اچھا صارت بھائکا對و اس کے بہت اچھے بہت اچھے اس بہت اچھے بھائکا چھتر ل Kazuya اسے بہت اچھےены ٹک coater اسے بھائکا بھائیں ماسالہ کیانれない 1 ٹی سپون میرے پاس کتی وی لال مچے 3 4 ٹی سپون پساوہ دھنیا اور 1 1⁄2 ٹی سپون جتنی پسی وی حلوی چکن کو بہت بھی زیادہ پکانے کی ضائط ہے کیونکہ ہم پالک ڈالیں گے تو اس میں بھی یہ اچھا سا چکن جائے گا چلیں اب میں اس میں میرے پاس بلکل چھوٹے ٹی ماتر تھے تقریبا پانچ تھے وہ میں نے ایسے کارتی ہی ماتھی گا چلیں 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 آپ لوگ ضرور میں چینل کو شیئر کریں دیکھیں کتی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو دیکھانے کے لئے ٹھیک ہے اور تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور پھر ہمارا چینل جائے وہ بہت اچھا گروہ کریں چلیں تھوڑا سا ویٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا یہ جو گھن گیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس میں دانی ہے پالک اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فریز کے پالک تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نہ میں سبڈی بگرہ لاکھی اس لحکے کی فریز کر دیتی ہوں تاکہ جب میں نے بنانی ہو تو میں چلدی سے نکالوں اور یوز کرنوں ٹھیک ہے اس لحکا ٹائم بھی سے ہو جاتا ہے اور آپ اپنی مان پس ہیں جو ہے چیز بھی اٹھ تک بہترانا جانسے کلک کاشتے ہیں اب میں اکار پھولکے لکھا ہوں میں نے اتراک ب نہ بھائل کیا ہے اور میں نے بھی اس کے بارے کفیائے کرتے ہیں راتے کچھ بارے کچھ پراہ دے اور پھر دھوکے فریز کیا گیا ہے یہ راتے ہیں پھر میں آپ کو دیکھاتےوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاللہ یہ پا لکھتا ہے اور اس کا پانی بھی دیکھیں خود یہ نکل آیا ہے اس میں اب میں کیا کروں گی کہ یہ اب پپتہ رہے گا اس کے اندر جب تک کہ یہ بہت اچھا سا ڈرائے ہو جائے گا اس کا آئل نکل آئے گا آپ کو پتے اسی میں ہمارا چکن بھی گل جائے گا ٹھیک ہے پھر لاس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے کہا آپ کو ذرا میں نزدیک سے بھی سارا اچھا سا دکھا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی ڈرائے ہونا شروع ہو گیا اور ہماری چکل بھی بڑا اچھا سا گل گیا یہ تھوڑا اور ڈرائے ہو جائے گا اس کا آئل نکل آئے گا تو پھر میں اس کو لاس جو اس میں ڈالنے سب میرچے کے لیے رہے ہو میں ڈالتا آپ کو بکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری پالک جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں لاس میں ڈالوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون جتنا بٹر بٹر ڈال کے اور پھر یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اور سبز مرچے یہ ہم نے اس کو پر ڈال جانی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ سب بہت مزیدار اس کا ذائقہ ہے اور آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے کیسا بنا تھانکیو ویری مچ تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ